محبی ایمان کا ذکر بعد میں کیا پہلے کیسے ہیں؟ امر بالمعروف کرتے ہیں نحیر المنکر کرتے ہیں یعنی نیکی کا لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں تو ظاہر نحیر کا حکم اور برائی سے بچنا یہ بغیر ایمان کے تو نہیں ہوگا نا لیکن بظاہر شاید یہ مقصود ہو میں نے تبلیغ جماعت کے بہت بڑے بھضوکتیں ان کے واسطے سے سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب امر بالمعروف اور نحیر المنکر آجمی کرتا رہتا ہے یعنی تبلیغ کرتا رہتا ہے واستبلیغ سے خود اپنا ایمان مضبوط و تنسل اس لئے و تأموننا تموننا باللہ والیوم الآخر تو یہ پر بیتا ہے لیدعون مع اللہ الہا آخر بلا یقتلون النفس اللہ تحرم اللہ الا بالحق بلا یضمون ومن یفعل ذلك يلقا اتاما وضاعف لہو العذاب یوم القیامتی و اخلد فیہی مہانا عذاب دو چند کر دیا جائے گا اور اگر لبچہ کفر کے ساتھ ہیں سارے عمال تو پھر ہمیشہ ہمیشہ وہ رہے گا ذلیل ہو کر رہے گا عذاب میں لیکن اللہ من تاوہ و آمن و عملا عملا صالحا فولائق یبدروا سیئاتہم حسنات اس کا بھی پسی مرتبہ ارد کر دیا تھا کہ جب توبہ کر لے بندہ اور ایمان لے آئے ایمان کے ساتھ توبہ کرے اور پھر نیک عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی نیکیاں شمار کر لے نیکیوں کی جگہ رکھ دیتے ہیں جہاں عمال نامے میں گناہ لکھے ہوئے تھے جب ان گناہ سے توبہ کر لی وہاں سے ان کو مٹا دیا ان کی جگہ نیکیاں لکھتے ہیں اس سے بڑا بڑی رحمت کیا ہوئی اس کی جگہ نیکیاں رکھتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَةَ پھر فرمایا وَمَن تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کریں گے اس کی برائیوں کو گناہوں کو حسنات میں تبدیل فرما دیں گے اب یہ دوبارہ فرما رہے ہیں وَمَن تَعْبَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ عِلَى اللَّهِ مَتَعْبَ کیا معنی ہے کہ کیا معنی ہے کہ جو توبہ کر لے اور توبہ کر لے اور نیک عمل کرے توبہ کرے اور نیک عمل کرے فَإِنَّهُ يَتُوبُ عِلَى اللَّهِ مَتَعْبَ اب یہ بظاہر موضوع محمول ایک ہو رہے ہیں یعنی جو توبہ کرے وہ توبہ کرے گا لبزی اگر آپ لبزی طور پر دیکھیں تو یہ پہلے کہہ دیا کہ جو توبہ کرتا ہے ایمان کے ساتھ عملِ صالح بھی کرتا ہے اس کی نیکیاں اس کی برائیوں کو ہم نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اتا بڑا انام دے دیا پہلے ہی اب کیا فرما رہے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے عملِ صالح کرتا ہے وہ توبہ ہی کرتا ہے لبزی مانا یہ ہو عجیب سا جملہ ہے وَبَنْ تَعْبَ وَعْمِرَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَعْبَةً بجا یہ ہے کہ پہلے تابہ میں یعنی یہاں پر جو تابہ ہے وَبَنْ تَعْبَةً وَعْمَا ہے اس سے برائی تو ہے توبہ کر یا اللہ میرے مجھ سے بہت گناہ ہو گیا یا اللہ مجھے معاف فرما دیجئے میں توبہ کرتا ہوں اس سے برائی تو وہ توبہ ہے جو عام معنی میں توبہ جس کو کہا جاتا ہے آگے جو ہے فَإِنَّهُ يَتُوبُ یہ لفظی معنوں میں لغوی معنوں میں تابہ یعطوبو کے عربی زبان میں معنی آتے ہیں لَوْتْنَا لَوْتْنَا اور مطاب اس کا مزدر ہے تو اگر صحیح ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ جو توبہ کرے اور عمل سالح کرے تو وہ لوٹ آتا ہے اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آنا ٹھیک ٹھیک لوٹ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف مطابہ جو ہے مزدر مطلق ہے ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے کیا مانا کہ اگر باقی توبہ کی ہے اس نے صحیح مانا ہمیں سچی طوبہ اور سچی طوبہ کی علامت یہ ہے کہ بعد میں نیک عمل کرے عمل السالح جب یہ کرتا رہے گا کرتا رہے گا توبہ کر رہا ہے عمل سالح کر رہا ہے توبہ کر رہا ہے عمل سالح کر رہا ہے تو پھر انجام اس کا یہ ہے کہ بس پھر وہ اللہ ہی کا ہوکے رہ جاتا ہے اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے ٹھیک ٹھیک لوٹ آتا ہے تو یہ ہم لوگوں کو بڑی زبردست تسلی دی جارہی ہے بشارت دی جارہی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری توبہ اور تمہارا ہم سے معافی مانگنا یہ کوئی بیکار ہو جائے گا بعض اوقات خاص طور پر ہم جیسے لوگ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے توبہ کر لیتے ہیں توبہ کرتے وقت میں عظم بھی ہوتا ہے کہ بھئی اب دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا عظم ہوتا ہے لیکن نفس اور شیطان کے غلبے سے بعض اوقات توبہ کی اور توبہ کے نتیجے میں ٹھوٹ گئی کسی وقت ٹھوٹ گئی اہد کیا تھا پکہ ارادہ کیا تھا عظم کیا تھا آندہ نہیں کروں گا یہ حرکت لیکن کسی وقت آیا تو پھر سل گیا توبہ توڑ دی تو اللہ تعالی نے اس کے لئے اعلان کر رکھا ہے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یاد رکھو کہ اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ نہیں جب اس اعلان کا خیال آتا ہے تو توبہ توڑنے سے نجام ہوئی تو بہت نظامت ہوئی شرمندگی ہوئی اور بڑا دکھ ہوا اپنے سے مایوسی ہونے لگی میں تو کسی کام کا نہیں اور میں تو میری اصلاح نہیں ہو سکتی کیونکہ توبہ کرتا ہوں ٹھوٹ جاتی ہے تو اس کے لئے اسیلی کے لئے اللہ میں نے اعلان کیا نا بھئی یا عباد ارے تم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے یا عبادی اللہ دینا اسرف اعلان بزیر جب تم سے توبہ ٹوٹ جائے تو مایوس نہ ہونا لا تقنقو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو ان اللہ یغفر زنوب جمیعا زنوب گناہوں کی جمع اللہ تعالی مغفرت کرتا ہے کہے گی گناہوں کی اور افلام استغراق کا کیا معنی سارے گناہوں کی پھر مزید تاقید جمع کتنے بھی گناہ کی ہیں سب کو مغفرت کر دے گا سب کی مغفرت کر دے گا پھر آجاؤ میرے پاس پھر توبہ کرو تو یہ جب آدم اللہ تعالی کی طرف جلتا ہے تو کبھی گرتا ہے پھر پڑتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے پھر گرتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے پھر گرتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے لیکن ہمت نہیں ہارتا جب ہمت نہ ہارے اور لگا رہے کوشش میں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عمیلہ صالحہ پھر اس کو عمل صالح کی توفیق ہو جب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا رہے گا کرتا رہے گا روتا رہے گا شرمندہ ہوتا رہے گا گڑ گڑاتا رہے گا یا اللہ ہو گیا یا اللہ مجھ سے پھر ہو گیا یا اللہ مجھ سے پھر ہو گیا گڑ گاتا رہے گا تو یہ گڑ گڑانا بیکار نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو پھر عمل صالح کی توفیق دے دیں گے اور جب عمل صالح کی توفیق مل جائے گی تو فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَعَوَى اب وہ لوٹ آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف ٹھیک ٹھیک ایک وقت آئے گا ضرور آئے گا کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ایک وقت آئے گا ابھی تم سے گر رہے ہو پڑ رہے ہو فِسَل رہے ہو لیکن جب تک رجوع جاری رکھو گے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہو گے پناہ بھی مانگتے رہو یا اللہ ماضی پر پناہ مانگتا ہوں مستقبل کے اوپر ماضی پر معافی مانگتا ہوں مستقبل پر پناہ مانگتا ہوں تو رفتہ رفتہ کیا ہوگا مایوس ہوئے بغیر اگر تم یہ کام کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ گوز میں اٹھا لے گا جیسے ایک بچے کو اگر چلنا سکھاتے ہیں بڑا کوئی چلنا سکھاتا ہے تو کیا کہتے ہیں آؤ آؤ بیٹا وہ آتا ہے گر جاتا ہے پھر کہا ہے اچھا کھڑے ہو جاؤ آؤ دوبارہ اسی طرح چلنا سیکھتا ہے جب اس نے دو چار قدم اپنی طرف سے بڑھا لیے تو بے باپ آگے بڑھ کر اس کو گود میں لیتا ہے تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بچوں سے بھی گئے گزرے ہیں نا تو ہم تو اسی طرح گرتے پڑھتے رہیں گے لیکن اگر حمت نہ ہاری اور کوشش جاری رکھی اور اللہ سے دعا جاری رکھی یا اللہ میرے اتنا ہو گیا جو میرے بسمتہ میں نے کر لیا اب مجھے کسی طرح سمال لی جائے آپ خود تو وہ سمال لیں گے جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں ہم ضرور پر ضرور لامِ تاقید بالونِ تاقید سقیلہ ہم ضرور پر ضرور اپنے راستوں پر ہم خود لے جائیں گے حضرت حضرت خانمی نے ترجمہ فرماتے ہیں اس کا کہنا دیم ضرور آئے کا کہ ہم خود تمہیں گود میں اٹھا کر لے جائیں گے تو ہمت نہیں ہارو اگر ندامت ہو رہی ہے سرمندگی ہو رہی ہے دکھ ہو رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف حجو کر رہا ہو تو پھر ایک بات ایسا آئے گا کہ وہ اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک لوٹ آئے گا کبھی دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ یار میں ایک گناہ ہے مثال کے تو تو میں کوشش بھی کرتا ہوں توبہ بھی کرتا ہوں اور توبہ کی وقت میں دعا بھی مانگتا ہوں یا اللہ آئندہ نہ ہو مجھ سے یہ ارگت اس کے باوجود ہو جاتا ہے تو جب میں نے اپنے اللہ کے سامنے گزارش کر دی اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگ لیا پھر کیوں اللہ میاں مجھ سے پھر کیوں اللہ میاں نے مجھے روکا نہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مشیت تو وہی جانتے ہیں ہمارا آپ کہاں تک اس کی حکمت اور مشیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے لیکن اللہ جللہ جلالہ اللہ جللہ جلالہ بندے کو گرنا پڑنا بھی ان کی مشیت میں ہوتا ہے بعضوں کا گرنا پڑنا کیوں ہوتا ہے تاکہ یہ مزید روئے یہ مزید مری طرف متوجہ ہو مزید مجھ سے توبہ مانگے مزید مجھ سے معافی مانگے اور میں پھر اس کو اپنے ستاری کا مورد بناوں اپنے غفاری کا مورد بناوں اس لئے بھی کرتے ہیں اللہ میں بہت وقت اس لئے دیکھو اللہ تعالیٰ معاف کرے ایک چیز ہوتے استدراج اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ استدراج کیا ہے کہ آدمی گناہ میں مبتلا ہے گناہ میں کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے اور علیہ میں ڈھیل دے رہے ہیں اچھا بھئے اور کر اور کر اور کر تو اللہ بچائے جو غفلت کے ساتھ ہوتا ہے یہ استدراج بڑی خطرنات چیز ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہوگی اس کی علامت یہ ہے اس دراج کی کہ ایسے آدمی کے دل میں فکر ہوتی ہی نہیں اس کو نہ ندامت ہوتی ہے نہ فکر ہوتی ہے کہ میں کیوں کر رہا ہوں وہ تو سینہ تان کے کر رہا ہوتا ہے وہ تو ہے بڑی خطرناک چیز اور ایک وہ ہے جو گناہ تو کر رہا ہے بیچارہ لیکن شرمندگی کے ساتھ آج ہی اللہ تعالی کے سامنے آج ہی داہر کرتا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے یا اللہ مجھ سے یہ ہو گیا مجھے بچا لے یا اللہ مجھ سے آئندہ میں اس گناہ میں مبتلا رہا ہوں آج کل میں جو آج کل کے جو گناہ ہے وہ نظر کا گناہ سب سے خطاب خراب ہے تو میں اس کی خاص طور پر اور بھی غیبت غیبت سپتہ نہیں کیا کیا ہم مبتلا رہتے ہیں جن گناہوں میں اب ہم جیسے لوگ جن کا بھارا کچھ نہ کچھ کسی بزرگ سے تعلق ہے کسی کا پاس بیٹھنے کا موقع ملا ہے کچھ دین کی تعلیم حاصل کی ہے کچھ کر تعلیم دے رہے ہیں تو ان سے یہ توقع تو مشکل ہے کہ وہ ان کو نماز چھوڑنے کا گناہ کریں گے یا وہ ماز اللہ شراب پی لیں گے لیکن جو گناہ پھیلے ہوئے ہیں معاشرے کے اندر اچھا خاصے پڑے لکھے اہل علم کے اندر نظر کا گناہ کان کا گناہ غیبت کا سننا زبان کا گناہ کہ زبان بے تکان چل رہی ہے یہ سوچے بغیر کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں میں موالغہ اتنا کر رہا ہوں کہ وہ جھوٹ کے حد تک پہنچ رہے غیبت کر رہا ہوں کسی کی کسی پر بہتان لگا رہا ہوں کسی پر الزام لگا رہا ہوں کسی کی دلازاری کر رہا ہوں یہ گناہ عام ہے ہم سب میں تو پہلے تو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ ایک گناہ ہے اور احساس ہونے کے بعد شرمندگی ہونی چاہیے غیبت کر لی اور شرمندگی کوئی نہیں اللہ بچائے جب کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں کیے جا رہے ہیں اور کوئی شرمندگی بھی نہیں اس سے توبہ کرنے کا دھیان بھی نہیں تو یہ خطرناک معاملہ ہے لیکن اگر ہو گئی مجلس میں بیٹھے تھے مہا پر کوئی کلمہ ریبت کا نکل گیا بعد میں احساس ہوا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی توبہ کر اب توبہ کرنے کے بعد پھر اہد بھی کر لیا لیکن کسی وقت پھر مبتلا ہو بلکہ کرنے فکر ہو فکر ہو اب پھر مبتلا ہو جائے تو پھر اس کو گھبرانے نہیں چاہیے مایوس نہیں ہونے چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے پھر توبہ کی طرف اتوجہ ہو بازا بازا ہرنچ ہستی بازا گر کافر و گبر و بد پرستی بازا ہی درگہ ماں درگہ نومی دینیز سد بار اگر توبہ شکستی بازا سو بار بھی توبہ توڑی ہو آ جاؤ میرے پاس تو جب بندہ ہر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بھئی یہ کوئی اچھی بات ہے کہ ایک مرتبہ توبہ کرے اور آدمی پھر اس کو توڑے نہیں کوشش تو پوری کرنی ہے لیکن کسی وقت نفس سے مجبور ہو کر شیطان کی دھوکے میں آ کر مبتلا ہو گیا تو پھر مایوس نہ ہو پھر لوٹ جائے اسی کی طرف جب یہ عمل کرتا رہے گا تو کیا ہوگا منتابہ تو کیا ہوگا وَعَمَلًا عَمِلَ عَمَلًا سَالِحَا پھر وہ عمل سالِح کی طرف آ جائے گا کیا مانا کہ اس کے بیشتر عامال عامالِ سالِح ہو جائیں گے اور جب یہ ہوگا اور اللہ تبارہ کو دارا ہے پھر اس کو طاقت دیں گے کہ بلکل وہ گناہ چھوڑ جائے